اسلام علیکم کے ساتھ نہیں شیئر کیا کیونکہ بابو کو نا سنبھال سنبھال کے جو صاف کرنا نا اتنا زیادہ مطلب دکت ہو رہی تھی تو ہم تو سوچ رہی تھی کہ کاش گھر میں بازار والے گے ہو ہوتے جو ممی کے گھر ہوا کرتے تھے بس نکالے تھوڑا سا ہاتھ مارا ادھا ادھا مطلب زیادہ دھیان سے جو ہے چننے اور صاف کرنے کے ضرورت نہیں اور بس جو ہے فٹاک سے پسنے کے لئے دے دیا تو ایسا تو چلو جی کوئی نہیں تو گے ہو کی جو ہماری صفائی ہوئی بڑی مشکلوں سے ہوئی اور ابھی نا ہم نے رات کا ٹائم تھا یہ اور چکی لگائی ہوئی تھی تو گے ہو جو ہمارے پیس گئے تھے ابھی جو ہے ہم چکی تھوڑا سا صاف کر کے رکھ رہے تھے تو بس سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہیں اور اس چکی کے پیچھے کی بینہ ایک کہانی ہے تو یہ دیکھ لیجی آپ لوگ پہلے آٹا اس کا آٹا نا بہت اچھا ماشاء اللہ جو ہے بن کے تیار ہوتا ہے اور ابھی ہے نا نیکس ڈے ہے یہ ہے سنڈے والا دن تو چکی کے پیچھے کی بھی ایک بہت کہانی بڑی عجیب ہے کہ ہم نے نا مطلب جب ہم الگ ہوئے تھے تو ہم نے نا اتنا زیادہ اتنا زیادہ کوشش کی لوگوں کو مطلب بتانے کی کہ ہمارے گھر چکی ہے آپ لوگ آئے اپنے گہو وغیرہ پسوانے کے لیے ویسے تو ہم باہر زیادہ نہیں جاتے لیکن پھر بھی ہم سے نا جتنا ہو سکا تھا ہم نے بہت زیادہ کوشش کی تھی کہ مطلب ہمیں ایسا لگتا تھا کہ گہو اگر پسوانا ہے تو آج کل تو ہر کوئی تو مطلب باہر کا پیسا ہوا آٹا جو ہے تو وہ نہیں منگواتے نا مطلب زیادہ تر ہمارے ادھر مطلب گلی محلوں میں جو ہے تو گہو ہی پسواتے ہیں چکی پہ تو ہم نے بہت زیادہ کوشش کی تھی کہ لوگ آئے تاکہ مطلب ایک بار اگر ہماری جیسا آمدنی کا جو ہے ذریعہ بن جائیں گا تو ہمیں بھی تھوڑا سا سہارا ہو جائیں گا اور ڈھائی روپیہ مطلب اکیلو تھا گہو کی پسوائی تو ہم نے لوگوں کو دو روپے دیڑ روپے تک کی مطلب آفر کری تھی لیکن پھر بھی بولتے ہیں نا کی لکھ کی بات ہوتی ہے مطلب جس چیز میں اگر ہمارا لکھ ہو تو ہم نہ بھی کوشش کریں تھوڑا بہت ہاتھ پہ مارے تو لکھ کام کر جاتا ہے اور جو چیز مطلب جس میں لکھ نہیں ہے ہمارا قسمت ہمارا ساتھ نہیں دیں گی تو ہم چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں ہمارا کچھ نہیں ہونے والا ہے تو ایسا تو جی ہماری چکی جو ہے ایسی کے ایسی ہی رکھی ہوئی ہوتی ہے کئی بار ہمارے مند میں آیا کی نہ ممی کے گھر سے بھی جوا دیتے ہیں کہ ممی آپ اسے واپس لے کے چلے جائے ویسی بھی مطلب ایک مہینے میں ایک بار دس بارہ کلو جو ہمیں آٹھا مطلب گے ہو جو ہے پیسوانے ہوتے ہیں لیکن پھر ہم نے سوچا کہ کوئی نہیں ٹھیک ہے ادھر مطلب ہو سکتا ہے لوگ آنے کے لئے بھی ڈرتے ہوں گے کہ مطلب اگر ہم گے ہو اگر پیسوانے ان کے گھر گئے تو مطلب ساتھ سوسو جو ہے میرے وہ کچھ منانا کرے یا پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے ہی ڈر سے لوگ نہیں آتے ہوں گے تو ایسا تو پھر ہم نے سوچا کہ آج نہیں تو کل مطلب یہ لوگ کون سا ہمیں یا ہمیشہ اس گھر میں جو ہے رکھنے والے ہیں یہ لوگوں کو تو جو ہے کبھی بھی ان کے دماغ میں آتا ہے تو بس کبھی بھی شروع ہو جاتے ہیں گھر کھالی کرو تو ہو سکتا ہے اگر ہم کئی اور گئے آج نہیں تو کل تو ادھر ہمارا مطلب اس کے ذریعے کوئی ہماری آمدانی کا جو ہے ذریعہ بن جائے تو بس یہی سوچ کر جو ہے ہم مطلب یہی سوچتے ہیں ہم بس اور سلائی ماشین کا بھی نہ ہمارا ایسا ہی تھا سلائی ماشین کا ہم نے سلائی کی بھی بہت کوشش کی تھی مطلب کی لوگ آئے کپڑا وغیرہ ہم سے سلوائے جب تو بابو بھی نہیں تھا تو اتنا زیادہ کچھ ٹینشن نہیں تھا جیسے کہ کام وغیرہ کا آفٹ آفٹ سے ہو جاتا تھا اور ہم پھری بھی ہوتے تھے تو اس وقت تو ہم بہت سوچتے تھے کہ لوگ آئے آئے ہم سے کپڑا سلوائے لیکن بس یہی کوئی نہیں آیا اور جو ہے ہمارا کچھ نہیں ہوا تو ایسا تو بس دیکھتے ہیں آج نہیں تو کل اگر ہم کئی اور گئے تو ہو سکتا ہے شاید اللہ تعالی ہمارے ادھر مدد کر دے ادھر ہو سکتا ہے لوگ در کے مارے نہیں آتے ہوں گے تو ایسا تو جی ابھی ہم بنا رہے تھے ناظرہ کے بال بابو کا جو ہے نہانا وغیرہ ہو گیا تھا اور وہ جنب کھلونوں سے کھیل رہے تھے اور آپ کے بھائی جان کو جو ہے ہم نے آج جب دستی دوہ خانے میں بھیجوایا ہے دوہ خانے میں نہیں ہمارے ادھر آج کیمپ لگا ہوا تھا آکو کا تو آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ انہیں آکو کی ہمارے دب کتا مسئلہ ہو رہا ہے تو بس ہم نے ناظرہ دستی ان سے کہا کہ آپ ایک بار جائے چیک کروالے کم سے کم ایک بار جیسے کہ ڈاکٹر چیک کرنے گے تو ہمیں پتہ تو چل جائیں گا کہ کوئی زیادہ بڑا مسئلہ یا پریشانی تو نہیں ہے اور ہو سکتا ہے اگر وہ آک کا ڈراؤپ یا ایسا کچھ لکھ کر دے دے تو آپ کو آرام مل جائے تو پہلے تو آپ کے بہجان ماننی نہیں رہتے کہ وہاں پر پہلے ہی اتنی زیادہ بیرڈ لگی ہوئی ہے اور ویسے بھی یہ کیمپ والے بس اپنا جو ہے ایڈو ٹائس میٹ کرتے ہیں اور بعد میں تو اپنے کلینکی بلواتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن ایک بار چیک کروانے میں مطلب کیا حرج ہے تو بس پھر زبدستی کر کے جو ہے ہم نے انہیں بھیجا اور ابھی دیکھئے کب آتے ہیں کیونکہ ایسے کاموں میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے زیادہ بھیڑ جو ہے تو لگی ہوئی ہوتی ہے تو ایسا اور جی آج ہے پندرہ اگشت تو یوم ہے آزادی کی آپ لوگوں کو بہت 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 مبارک باد اور پندرہ اگشت یا چھبی جنوری جب بھی آتی ہے تو ہمیں ہمارے اسکول کے دن بہت بہت شدت سے یاد آتے ہیں وہ زمانہ اور وہ دن بھی کیا مطلب لائف ہوتی ہے نا بچپن جو ہے ایک بار چلا جائے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا وہ بولتے ہیں نا ہم چاہے جتنی بھی دولت جو ہے تو وارد بچپن کبھی نہیں ملنے والا ایک بار گیا تو گیا اور بچپن میں بہت بہت مطلب اچھی ہماری جو ہے لائف ہوتی ہے کسی بات کا کوئی رنج گم فکر ٹینشن کچھ بھی نہیں ہوتا نہ ہی کوئی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں اور جب یہ بھی مطلب یہ سبی جنوری اور پندرہ اگشت آتی ہے نا تو ہمیں بس وہی دن یاد آتے ہیں کہ ہم بھی مطلب ہمیں بھی اتنا زیادہ خوشی ہوتی تھی صبح صبح جو ہے جنڈے کو سلامی دینے جانا ہے ایک دن پہلے ہی اسکول کا یونیفارم جو ہے دھول کر اس طریق کر کے رکھ دیا رات میں اور مہندی وغیرہ لگائی اور صبح دو چھوٹی بنانی ہے صبح جلدی اٹھائیے گا ممی موسم چاہے جو بھی ہو ہمیں تو نہا کر ہی جانا ہے اسکول تو بس وہی سب جو ہے باتیں مجھے بہت یاد آتی ہے اور ممی کی بھی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے کہ مطلب کوئی بھی بات کی ضد کرتے تھے ممی کے پاس تو جو ہے پوری ہو جاتی تھی تو ایسا اور ابھی تو بس دوسروں کو منانے میں ہی جو ہے تو ہماری لائف گزرتی ہے بڑے ہونے کے بعد بس یہی سوچتے ہیں کہ کئی ہماری یہ بات اس کو بڑھینے لگ جائے کئی ہماری ذرا سی مطلب کوئی گلتی سامنے والے کو برا نہ لگے جو ہے کل ملا کے بات تو یہ ہے کہ بچپن بہت زیادہ انول قینتی ہوتا ہے اور ایک بات چل جائے تو واپس کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی لوٹ کر نہیں آتا اور بس جو ہے یادیں چھوڑ جاتا ہے اپنے ساتھ اور ممی کی ہمیں بہت زیادہ یاد آتی ہے تو چلے خیر کوئی نہیں تو جی ابھی مطلب کھانا وغیرہ تو ہمارا بن گیا تھا اور یہ صبح کے چائے کے کچھ تھوڑے بہت برطن تھے تو بس ہم وہی دھول کر رکھ رہے تھے کیونکہ آپ کے بھائی جان ابھی تک نہیں آئے تھے کیا پتہ کتنا ٹائم لگنے والا ہے انہیں تو چلیے جی پھر آج کے لئے ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ